بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں موتیا پلانٹ پر موتیا پلانٹ جو ہے یہ آسانی سے پاکستان میں گروہ کیا جا سکتا ہے اس کی بہت سی ورائٹیز ہوتی ہیں اس کو بیل کی صورت میں بھی گروہ کیا جا سکتا ہے اور بوشی پلانٹ بھی بنایا جا سکتا ہے کٹنگ اور ائر لیئرنگ کے ذریعے آپ اس کو آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ آپ کا سیزن برسات میں شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی اس کی کٹنگ لگا دیں تو یہ گروہ کر جاتی ہیں اسی طرح نیچے اگر اس کی ٹینیاں ہو تو ان کو مٹی میں اس کی شاہوں کو دبا دیا جائے تو وہیں اس سے روٹس بننا شروع جب نئی جگہ سے روٹس نکل آتی ہیں تو پیچھے سے پودے کو کاٹ دیا جاتا ہے اس طرح ہمارے پاس ایک نیا پودا بن جاتا ہے اس کے اگر زیادہ فلاورنگ آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی وقتن فوقتن جو ہے وہ پروننگ کرتے رہنا چاہیے یعنی اوپر سے اس کو کاٹتے رہنا چاہیے میں جو پودا ہے اس کو جب بھی اس کی فلاورنگ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو اس کی اوپر سے پروننگ کر دیتی ہوں جس کے بعد یہ پودا ہیلڈی ہو گئے اور اب ماشاءاللہ بہت زبردست فلاورنگ کر رہے اس کا جو فلاورنگ سیزن ہے وہ گرمیوں کا سیزن ہے گرمیوں یہ بہت زیادہ فلاورنگ کرتا ہے اس کے پھولوں کے کھلنے کا ٹائم رات کو ہوتا ہے اور صبح کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے بہت پیارے پیارے پھول لگ رہے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا خاص فرٹیلائزر کی جو ہے موتی پلانٹ کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جیسے سیزن آتا ہے مارچ کا یا گست میں تو اس کو گوبر خات فیٹ کر دی جائے تو یہ بہت کھیلدی پلانٹ بن جاتا ہے فلاورنگ بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے پانی کا جو ہے جب بھی اس کی مٹی ڈرائے ہو اس کو پانی تب دیں اس کو کہاں رکھنا چاہیے گرمیوں کے موسم میں اس کو بہت زیادہ تیز دھوپ سے بچانا چاہیے جبکہ سردیوں میں اس کو دھوپ میں رکھنا چاہیے سردیوں میں اس کی گروت رکھ جاتی ہے جبکہ گرمیوں میں اس کی گروت بہت زبردست ہوتی رہتی ہے زمین میں جو اس کی گروت ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور یہ ایک بیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اگر اس کی پروننگ نہ کی جائے تو یہ بیل کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو بوشی پلانٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر سے کٹنگ کرتے رہیں تو یہ ایک بوشی پلانٹ بن جاتا ہے میں اپنے موتیا پلانٹ کو کون سا فرٹیلائزر دیتی ہوں میں نے ایک لیکوٹ فرٹیلائزر بنایا ہوا ہے ایک بوٹل لے کر اس میں پانی بھڑ کے سبزیوں کے چھلکے اور گوبر خات کو ڈالا ہوا ہے پندرہ سے بیس دن آپ اس کو رکھتے ہیں اور اس کی جو گیس بنتی ہے اس کو نکالتے رہیں تو آپ کا یہ لیکوٹ فرٹیلائزر تیار ہو جاتا ہے اس کو دیتی کیسے ہوں ایک مگ لے کر ایک پالٹی پانی میں مکس کر کے تمام پودوں کو دے دیتی ہوں اس سے پلانٹ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور فلاورنگ بھی زیادہ ہوتی ہے جب اس کی فلاورنگ ہو رہی ہو تب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں موتیا کی کٹنگ لگانے کا سیزن شروع ہو چکا ہے پندرہ جولائی سے اس کی کٹنگ لگا دی جاتی ہیں تو اگر آپ بھی اس کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو بہترین وقت ہے آپ کو کہیں بھی پودا ملے اس کی ایک تینی لے آئیں اور اس کو مٹی میں دبا کر شیڈی ایڈیا میں رکھتے ہیں بس یہ دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں دینا مٹی کو ڈرائے بھی نہیں رکھنا جب آپ کو مٹی ڈرائے لگے تو آپ اس کو پانی دے دیں موتیا پلانٹ پرمننٹ پلانٹ ہے یہ سارا سال چلنے والا پلانٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر گرمی آتی ہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے یا سردی آتی ہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے اس پہ ابھی تک بھی کچھ سی خاص بیماری کا حملہ بھی نہیں ہوا یعنی کہ اس پہ بیماریوں کا حملہ بھی کم ہوتا ہے پاکستان کے لوکل پلانٹ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو موتیا پلانٹ کے بارے میں میری اس ویڈیو سے بہت سی انفرمیشن ملی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے تینک یو